اب آئیے بتوں کے آغاز یعنی بتوں کی پوجہ کیسے شروع ہوئی اور اس کا آغاز کیسے ہوا اس کے بارے میں ہمیں آپ کی تھوڑی سی بھی اس کی تفصیل ہے جو میں آپ کے سامنے قیام کرتا ہوں حضرتِ علامہ برحال و دین حلی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہلِ عرب حضرتِ عمرہ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عمر بن نحی کے زمانے تک آپ علیہ السلام کے عقائد پر ہی ثابت قدم رہے یعنی اہلِ عرب علامہ برحال و دین حلی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہلِ عرب عمر بن نحی کے زمانے تک حضرتِ عبرہیم علیہ السلام کے بتا کرتا بتا ہے وہ عقائد پر ہی جلا کرتے یعنی انہیں عقائد پر ہی ثابت قدم رہے اور یہ وہ پہلا شخص ہے عمر بن نحی یہ عمر بن نحی یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے دینِ عبرہیم بھی کو تبدیل کیا اور اہلِ عرب کے لیے ترہ دنہ کی گمراہیاں شروع کی یعنی یہ جو عمر نامی شخص ہے یہ وہ واہ شخص ہے کہ جس نے پہلے عرب کے لوگ دینِ عبرہیمیں یعنی حضرتِ عبرہیم علیہ السلام نے جو عقائد میں رکھیا تھے انہیں عقائد پر ہی ثابت قدم تھے لیکن جب اس کا زمانہ آیا تو پھر اس نے زمانے کے اندر اس طرح کی خرافات کو یہ لے کے آیا کہ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا اور اس نے یہ شرق کا معنی ہے عمر بن نحی نے اہلِ عرب میں شرق اس طرح بلایا کہ مقامِ بلقا مقامِ بلقا مقامِ بلقا سے بدھلا کر مقامِ نصف کی اب اس شخص نے مقامِ بلقا سے بدھلا کر مقامِ نصف کیے اور لوگوں کو ان کی پوجہ اور تعالی کی دعوت دی قبیلہ سکیم میں ایک شخص تھا اس کا نام تھا آپ نے سنا کہ خطو کے نام لال خزب وغیرہ یہ سب سے پہلے جو بڑا روت ہے جس کا نام لال لام حرف لا آگے تاہ لال تو اب اس کی اجادت کیا سے ہوئی اور گفار اس کو بہت زیادہ مانتے تھے اس کی وجہ یہ کہ قبیلہ سکیم کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا لام لام حرف لا آگے تاہ تھا یہ لام جب یہ مر گیا تو عمر نے اس کے قبیلے والوں سے کہا یہ مرہ نہیں ہے بلکہ اس پتھر میں چڑا گیا ہے پھر انہیں اس پتھر کی پوجہ کرنے کی دعوت دی اور لوگ اس کی پوجہ کرنے لگے اور کرتے 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 کر اس کو یعنی پوجہ اس کو خدا سمجھ در ایک اجاد کی اور تلبیہ میں اللہ رب العزت کے ساتھ اس نے یہ بدھو کو شریع کیا یہ شخص دین میں جس سے نئی بار کا آباد کرتا لوگ اس سے دین سمجھ لیتے اور اس کی وجہ یہ تھی یعنی آپ نے جب سنا ہے کہ اس نے وہ طلاقہ رکھے لوگوں کو پوجہ کی طرف لے کے آیا وہ کی تعادم کے بارے میں کہا ایک قاندر قبیلہ بنی جو قبیلہ سمیم کا جب ایک شخص پڑا پڑ گیا تو اس کا تہنے لگا کہ یہ جو پتھر ہے یعنی ایک پتھر کے اندر یہ آ چکا ہے لہٰذا تو کس کو پوجھو یہ تمہارا بڑا ہے تو اب لوگوں میں اس طرح لاتا اب سے انہوں میں سمجھ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی بات مانتے ہوتے یعنی کیا بہت جاتی یہ بڑی توجہ ملے بات ہے کہ اب اس نے اتنے مدوں کو آن کر دیا کہ پورا عرب ہی یعنی عرب کے لوگ ایک کثیر تعداد میں مدوں کو پوجہ کرنے لگے اور بہت بڑی تعداد مدوں کو خدا ماننے لگی یہاں تک کہ مدوں کو ایسے خدا مانا کہ قابض اللہ کے اندر لاکر مد رکھ دیئے جو قابض اللہ کی حدود ہے قابض اللہ کی جو حد ہے اس کی اندر لاکر مد رکھ دیئے اور تین سو ساٹھ ساٹھ تک یہ مد قابض اللہ کے اندر لہے تو اب کتنے لوگ اس کے قریب کیسے آگئے اس کی وجہ یہ تھی جب موسم حج آتا تو یہ شخص کیا کرتا اس وقت بے شمار پوٹوں کو کا گوش بھراتا اور جتنے حج کرنے لوگ آتے حج کے موسم میں حج کا جو مہینہ ہے یہ شغال ہو کر یہ حج کے تین مہینے ہوتے ہیں تو قرآن طور پر اندر لوگ شغال ہی میں سفر کر کے چلے جاتے ہیں شغال سے پہلے سفر شکر کر لیتے ہیں یا شغال میں سفر کر کے کوئی شغال میں پہنچتا کوئی سفر میں پہنچتا یعنی کتنے پہلے آ جاتے ہیں اور پھر مرضی کے مطابق لاپس آتے تھے تو یہ حج کے موسم میں کیا کرتا اونٹوں کو زبا کرتا پر کہا جاتا ہے کہ ایک حبت میں دس ہزار تک اونٹ یہ اس کا گوش کرواتا اور پھر جو حج کے موسم میں لوگ آتے ان کو یہ کھانا دیتا ان کو کپڑے دیتا اور طرح طرح کے ان کو سہولیہ دیتا جب لوگ اس سے یعنی اس سے جو معنوس ہو جاتے اب اس کے قریب آتے تو پھر یہ اپنے اقائل کو فروغ دیتا اب یہ کو توجہ کر بات ہے کہ جس نے مسلمان کو دمرا کر دیا اقائل سے ہٹا دیا آج کیا ہٹا ہے ایک اقائل آتا ہے اس کو کوئی رقم اللہ لکھ دے کر اگر آپ قرون قدر کی ترہیم کر دیں گے تو ہم کتنے ہزار یا کتنے ملینڈ کلینڈ ڈالر آپ کو دیں گے اب طرح کیا صرف ایک لائن ہی تبدیل کرنی ہے اب وہ پیسے کی حبس میں آ کر کوئی سوچتا نہیں ہے کہ اس ایک لائن کے تبدیل کرنے سے کیا کچھ ہو جائے گا وہ اپنے دین کی فکر نہیں کرتا اس کو ڈالر نظر آتے ہیں اور اسی وجہ سے پھر کہ جہاد کے نام پر مسلمانوں کو قطر کیا جاتا ہے مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے یہ کیا یہ بھی پیسے کے لائنے میں ہے تو اب اس لائن سے پتا یہ چلا اس پیسے کے لائنے میں شیطان نے اپنے اس بندے کو پیدا کیا اور اس کو یعنی ترہ ترہ کا پیسہ دے کر لوگوں کے اقائل کو بگاڑنے کریے اس نے کیا کیا کہ قریب کرنے کے لوگوں کو سہان دیتا راشت دیتا خانہ دیتا یہاں تکے کپڑے تک دیتا اور لوگ اس کے قریب آتے اور پھر یہ اپنے اقائل کو فروغ دیتا تو اب مسلمانوں کے یہ حیدی کی یہ کی گئی ہے کہ قطروں کو لانے والا جو سب سے پہلا مشرق ہے جس نے قطروں کی یاد دی اب اس کا کام ہی ترہ ترہ دنیاوی ترہ ترہ کے دنیاوی لالت دے کر لوگوں خبرہ کرنا اور پھر دین حق سے ضرور کرنا ہے تو اب یہ فتنہ اس دور سے چلا ہے اور اب یہ قیامت تک چلتا رہے گا کسی نہ کسی طرح لوگ آ کر لوگوں کے اقائل کو نظریات کو بگاہنے کی کوشش کریں گے آج ہمارے ہم مسلمانوں کی اتنی تنظیمیں منصب نہیں ہیں کہ جو دین کو ملانے والی ہوں جو دین کو تفریہ دینے والی ہوں جو دین کی تمنی کو بہت زیادہ حام کرنے والی ہوں ماں سوائے چند ایک ہے لیکن عسائیوں کی ایک تنظیم ہے اس کی ریپورٹ میں نے پڑھی تو اس ریپورٹ کو پڑھ کر حیران کی ہوئی انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے اپنی کوشش کی ہے پتہ نے کتنے عربوں خربوں نالر لگا کر وہ تنظیم کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ کہاں پہ تنظیم رہ کرتی ہے جہاں پہ مسلمانوں کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں مسلمانوں کو ایک علاقے میں جب ڈک کیا جاتا ہے پھر وہ جا کر کسی جگہ دینے لگا رہتے ہیں اب ان جگہوں پہ چونکہ پہ پریشان حال ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ان کو پہلے سہولیہ دیتے ہیں ان کو پیسہ مالو بتا دیتے ہیں دینے کے بعد ان کو عیسائی کرتے ہیں اور اس ریپورٹ میں اتشاف کیا گیا کہ تین سالوں کے اندر ان عیسائیوں کی تنظیم نے کم اویش تقریماً کوئی دول لاکھ کے قریب مسلمانوں کو عیسائی کر دیا دول لاکھ کے قریب جتنے بھی فتنِ مساد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی طرح یہ طرح نقل مکانے کریں اور وہاں پہ جا کر ان پر گھیرہ ڈالا جائے اللہ کریم ہمیں اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنے کی تحفیق اطاف روائے اور خانی کے لئے جو ہمارے ایک حکمران ہیں جن کو اللہ کریم نے یہ حکمرانی فیل وقت ادا کی ہے اللہ کریم ان کو بھی اکلے سلیم اطاف روائے وہ پیسے کے لالت میں ڈالنوں کے لالت میں اور کوئی دلیابی لالت میں کہیں ہمارے ایمان اور خصوص کے اتصال اپنے ایمان کا سودانہ کریں اللہ کریم ان کے لئے راہ ہی رائے کو احسان پرمائے اور شیطان ہی کاموں سے دور کرتے ہوئے ان کو اللہ کریم قرآن و سنت کے رسے فرچر لے کی تحفیق کا پرمائے آمین بیدار نبی رمی وما علینا اللہ براغ السلام اللہ براغ اللہ براغ